اسلام علیکم ناظرین آپ کو میں اپنے چنل پھول اور خوشبوں میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مہرہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ نہا کا قرآنی واقعہ پیان کروں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت اہنہ نے اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی انہیں ایک کپڑے میں لے بیٹا اور بیت المقدس میں لے گئی جہاں چار ہزار خدام رہتے تھے اور ان کے سردار ستائیس یا ستر تھے جن کے امیر حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے چنانچہ میں بھی مریم کے والد محترم حضرت عمران بنی اسرائیل کے امام تھے اس لیے ان ستر میں سے ہر ایک نے حضرت مریم رحمت اللہ علیہ کے حاصل کرنے کی کوشش کی ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی قدمت کا شرف مجھے حاصلو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا زیادہ مستحق میں ہوں کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے وہ علمائی یہود جو کہ وہاں کے خدام کے سردار تھے بولے کہ اگر شداری کے بنا پر یہ حق ملتا ہے تو ان کی والدہ کو ملتا اور فیصلہ یہ ہے کہ قرآن ڈالا جائے گا جن کے نام پر قرآن نکلے وہ انہیں حاصل کرے یہ سب حضرات نہرِ اردن کی طرف اپنے وہ کلم لے کر چلے جس سے بہی لکھتے تھے اور تیہ یہ ہوا کہ جس کا کلم پانی میں نہ ڈوبے نہ بے جائے وہ حضرت مریم کو لے اور جس کا کلم ڈوب جائے یا بے جائے وہ ان کا مستحق نہیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا سب کے کلم ڈوب گے یا بے گئے مگر حضرت زکریہ علیہ السلام کا کلم پانی میں ٹھہرا رہا لہٰذا حضرت مریم کی پربرش انہی کے سبورت ہوئی بعض روایتوں میں ہے تین بار کورا ڈالا گیا اور ہر بار ایسا ہی ہوا چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت اور پربرش میں لے لیا اور بیعت المقدس کی اوپر کی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو اس محراب میں ٹھہرایا جس کا دروازہ بیچ بیعت المقدس کے تھا جہاں زینے یعنی سیڑی کے ذریعے پہنچ سکتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی نہ جاتا تھا چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں اور حضرت زکریہ علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خرد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے چاند ہی دینوں میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب زکریہ علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردیوں میں پاتے حضرت زکریہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ ہے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا ہے ساب روزی عطا فرماتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی وہ بالکل ضحیف ہو چکے تھے برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی انتمنہ موجزن تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی مگر خدا کی شانے بے نیازی کہ اس کے باوجود اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا تھا جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی محراب میں یہ قرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرمائے گا چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ نے بڑھا پہ میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام خداوند عالم نے یا یا رکھا اور اللہ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے جب زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رسک پاتے کہا ہے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا بولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے قیمتی دے یہاں پکارا زکریہ اپنے رب کو بولا ہے رب میرے مجھے اپنے پاس دے ستری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ آپ کو مرسطہ دیتا ہے یا یا کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل پر نیو ہوا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہار نئی آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ